موسیقی نمسکار راج سبھا ٹیلی ویجن کی خاص شرنکھلا مہا مہم راجی پال میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں راجیش بادل اور آج ہم دیش کی تمام راجیوں کا سفر کرتے ہوئے آپ پہنچے ہیں اس راج میں جس نے ہندوستان کی آزادی کے اندولن میں مہتوہ پورن بھومی کا نبھائی اور ایسے ایسے رت نے پیدا کیے جن پر دیش کو ہمیشہ ناز رہے گا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں بنگال کی بنگال کی راجدھانی کولکتا سے پیش ہے مہا مہم راجی پال کا یہ اپیسوڈ جو دی تر ڈاک شنے کیوں نہ آشے تب ایک لہ چلو رے قانون کے گہرے جانکار کیسری ناتر پاٹھی اندنوں بنگال کے راجی پال ہیں بھارت کی آزادی کے بعد سے سارا سفر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لیکن ان کا اپنا سفر شروع ہوتا ہے اتر پردیش کے ایک بے حد مہتوہ پورن زلے الہباد سے الہباد ہمیشہ سے دیش کی رانیتی سہتی اور بوتک گتی ویڈیو میں آگے رہا ہے آزادی کے دور میں پنڈت موتیلال نہرو مدن مہن مالویہ پرشوتم داس ٹنڈن پنڈت جوالال نہرو جیسے نیتاؤں نے اس شہر کو راتنیتک اور ساماجک آندولن کا کیندر بنا دیا تھا اسی الہباد میں 10 نومبر 1934 کو کیسری ناتر پاٹھی کا جنم ہوا ماں گھریرو مہیلہ تھی اور پتا پنڈت حریشن ترپاٹھی الہباد اچھنی آئلائے میں کام کرتے تھے آزادی کے محل میں پلے پلے کیسری ناتر پاٹھی کی پڑھائی الہباد سے ہوئی سریوپاری سکول سے پرائمری کی پڑھائی کے بعد اگروال انٹر کالیج سے انٹر میجٹ پاس کیا 1953 میں سناتک کیا اور 1956 میں الہباد وشو دیالے سے قانون کی پڑھائی کرنے کے بعد الہباد ہائی کوٹ میں وکالہ شروع کر دی چھاتر جیون سے ہی رادنیتی میں سکریہ ترپاٹھی 1952 میں بھارتی جنسنگ میں شامل ہو گئے اور اس طرح ان کے سارجنے جیون کی شروعات ہوئی 1953 میں شامہ پساد مگرجی کنیتیتو میں چلے کاشمیر آندولن میں انہوں نے سکریہ بھاگیداری نبھائی اور جیل بھی گئے پہلی بار وہ 1977 میں جنتہ پارٹی کے ٹرکٹ پر ویدھائی جنے گئے اور منطری بھی بنے وہ چھے بار ویدھان سبھا سدسیر اور تین بار اتر پردیش ویدھان سبھا کے اتھیاکش بھی رہ چکے ہیں 24 جولائی 2014 کو انہوں نے بشم بنگال کے راج جپال کا پد سمھالا آزادی کے دور سے لے کر اب تک کی کئی چھوٹی بڑی گھٹناوں کے گوا رہے کشینا ترپاٹھی نے راجی سبح ٹی وی سے باتچیت میں اپنے انبھاپ باتے جب میں نے خود سمھالا تو اس سمیں ایک دم آزادی کا جنون لوگوں کے سر پر سمار تھا چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو چاہے ورد ہو چاہے ویوسائی ہو چاہے دھیاپک ہو سب کے اندر ایک آزادی پانے کا ایک جذبہ دکھائی پڑتا تھا چھوٹے چھوٹے بچے تھے اسکول کے لڑکے تو جب ریلوے ٹرین شہر کے محلوں سے جاتی تھی اور اگر اس ٹرین میں کہیں انگریج سینک رہتے تھے تو لوگ اس پر ایٹ مارتے تھے انگریجو بھاگو اور یہ کر کے ایٹ چھوٹے چھوٹے ایٹ کے کنکھڑ مارتے تھے اس ٹرین کے اوپر کیونکہ علاوہ شہر میں بستیوں کے اندر سے ٹرین گوجرتی تھی کہیں اوچھائی پر گوجرتی تھی تو لوگ کے لوگ چڑھ جاتے تھے اور اس کے اوپر سپر گٹیاں اٹھا کر کے ریلوے والی گٹی ہی اٹھا کر کے اسے مارتے تھے انگریجو بھاگو اور اگر انگریجو کے ساتھ ہندوستانی سینک بھی اس میں دکھائی پڑ جاتے تھے کیونکہ بھاتی لوگ بھی تھے انگریجو کی سینہ میں تو ان کو دیکھ کر کے انقلاب زندہ بات کرل کے لوگ نعرہ لگاتے تھے تو یہ جنون چھاتروں کے اندر بھی دکھائی پڑتا تھا کہ آپ کا پاریوارک ماحول کیسا تھا باتاورن کیسا تھا ماتا پیتا جی آپ کے کیا کرتے تھے اور کیسے آپ کی پڑھائی لکھائی شروع ہوئی دیکھیں ماتا جی تو گریڈی تھی سامانی گریڈی تھی اور پیتا جی ہمارے ہائی کورٹ میں منصری میں ہو کے ریٹائر ہوئے تھے وہ نیس سو سینٹالیس اور تالیس تک تو ہائی کورٹ کے کرمچاری تھے لیکن ہائی کورٹ انہوں نے کبھی پینٹ پہن کر کے جانے کا دوسرا ہاس نہیں کیا ہمیشہ دھوتی پہن کر کے اور یا پیجامہ پہن کر کے گئے ان دنوں آزادی کے لڑائی کا یہ جنون تھا کہ پہنٹ انگلزیت کے نشانی ہے تو یہ نہیں کیا انہوں نے اور اپنی ایمانداری کے لیے بے حد پرسدہ تھے تو پڑھائی پھر آپ کی پڑھائی ہماری الہاباد میں الہاباد میں بڑا اچھا سا محول پڑھائی کا تھا ہمارے محلے میں ایک ماسٹر صاحب رہتے تھے بیپین بیہاری لال سری واسطہ و ماسٹر تھے تو انہوں نے ایک سکول کھول لیا تھا تو اسکول میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ہم لوگ جاتے تھے اور پرانے جوانے میں عورتیں جو ساڑھی پہنتی تھی ساڑھی کیا تھی دھوتی اسے کہتے تھے اس کا کنارہ جب دھوتی پھٹ جاتی تھی وہ کنارے سے تھائلہ بنا لیتے تھے اور اسی تھائلے میں ہم لوگ تختی اور کتاب لے کر کی جاتے تھے اور اسی کنارے سے وہ پٹی بنا دی جاتی تھی پٹیا جس پر ہم لوگ بیٹھتے تھے تو اسی تھیلے کے اندر کتاب رہتی تھی تختی رہتی تھی اور اسی کے اندر موڑ کر کے ہم لوگ بچھانے کے لیے تختیار رکھ لیا کرتے تھے اسکولنگ کے بعد ہماری ایک سرویو پاری اسکول میں ہوئی پھر الہاباد میں ایک اگروال انٹرکالیس تھا وہاں پڑھائی ہوئی پھر ویشوی دیالیم پڑھائی ہوئی لیکن پوری پڑھائی الہاباد میں ہوئی یہ کیسے تیہ ہوا کہ اب آپ جو ہے قانون کی پڑھائی پڑھیں گے یا کسی اور شیطر میں نہیں جائیں گے تو اس کا بھی ایک اس کی پریشت بھوم ہی ہے ہمارے بڑے بھائی شاہد وکیل تھے لیکن واقالت کے پہلے وہ بینک میں الہاباد بینک میں کرمچاری تھے وہ بھی دھوتی پہن کر کے جائے کرتے تھے اور اس بینک کا منیجر انگریز تھا تو ایک دن اس نے انگریز منیجر دیکھ لیا کہ یہ تو دھوتی پہن کر کے آئے ہیں تو اس نے ان کو کہا کہ یا تو پینٹ پہن کر کے آؤ یا دھوتی پہن کر نہیں چھلیں گے ورنہ ہم تمہیں برخاص کر دیں گے دوسرا دن ہمارے بھائی شاہد نے تیاک پتہ دے دیا انہوں نے کہا دھوتی نہیں چھوڑیں گے پینٹ نہیں پہنیں گے اور اس کے بعد پھر انہوں نے تھوڑے دن تو بیٹھے رہے دھردھر کے کام کرتے رہے پھر وقالت شروع کی تو انہیں وقالت میں آندہ آنند آنے لگا اچھا اس کے بعد پھر آپ نے ایڈوکیٹ کی طور پر ایک لمبا عرصہ بتایا وکیل کے روپ میں پھر اس کے بعد وکیل وکالت کی زندگی سے ساروجینک جیون میں راجنیتی میں کیسے آنا آپ کا لیکن راجنیت میں تو میں آیا انیس سو باون میں جب بھارتی جنسنگ کی اسٹھاپنا ہوئی لیکن راجنیت میں تھوڑی سی سیکریتہ بڑھی انیس سو تیرپن میں جب کاشمیر اندولن ڈاکٹر شامہ پرساد جی کے نیتیتی میں چلا تب اس میں 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 نے بھاگ لیا جیل جانا ہوا تو تھوڑا سا راجنیت میں اور دلچسپی بڑھی تو اس طرح سے دھیرے دھیرے وہ بات بڑھتی چلی گئی اور راجنیت میں پرویش ہوتا چلا گیا دھیرے دھیرے آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ راجیپال جیسے شکھرپت پر سمویدھانک پرموخ کی طور پر یہاں تک پہنچیں گے یا نہیں یہ کبھی نہیں سوچا تھا لیکن اس کے پیچھے بڑا ایک روچک قصہ ہے قصہ کیا ہے کھٹنا ہے انیس سو ستتر میں میں پہلی بار ویدھائک بنا میری ماتا جی کا ندھن نومنیشن فائل کرنے کے گیارہ دن پہلے ہو گیا تھا دس دن میں ہائی کورٹ نہیں گیا تھا کیونکہ شوک تھا گھر میں گیارہ دن میں ہائی کورٹ گیا تھا بال وغیرہ بنوا کر کے اور وہیں ہمارے نگر ادھچ نے جنسنگ کے سوچنا دی کہ دلی سے خبر آئی ہے کہ دو جگہ سے نومنیشن کرو پھر مجھے ٹکٹ دی آگیا آئیسے چھیتر سے جہاں کے کار کرتا ہوں مجھے نام نہیں معلوم جہاں کے گھاؤں کا نام نہیں معلوم سڑک نہیں معلوم راستہ نہیں معلوم لیکن جیت گئے تو جب نومنیشن فائل کر کے شام کو آئے تو پیتا جی نے کہا کہ بے وکوف کہیں کہ اب وقالت تھوڑی تھوڑی چلنے لگی ہے تو جو یہ راجنیت میں چناؤ لڑنے کی بات کہاں سے دیو آگا گئی تو میں نے کہا کہ میری جنم پتری میں ایک یوگ لکھا ہے اور یوگ لکھا ہے اس میں پردھان راجمنتری یوگ کا پردھان منتری نہیں پردھان راجمنتری یوگ کا یوگ لکھا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ سمیں کوئنسائٹ کر رہا ہے وہ سمیں آ گیا ہے بولے معلوم نہیں تمہارے دیماغ میں کیا کیڑا بھرا ہے راجنیت میں اتنی ایکٹیو ہوتے جا رہے ہو لیکن میں انیس سو ستتر میں چناؤ اس انجانے چھتر سے چناؤ لڑا جنتہ پارٹی کا ٹکٹ پر جیت گیا اور منتری بھی ہو گیا لیکن راجپال ایسا پد مجھے دیا جائے گا اس کی میں نے کلپنا نہیں کی تھی ویسے تو کیسری ناتری پارٹی کی پہچان قانون کے ایک بڑے جانکار کی رہی ہے لیکن انہوں نے ہمیشہ سروکاروں کی راجنیتی کی لوگ ویدھان سبح ادھیاکش کی روپ میں ان کا کارکال آج بھی یاد کرتے ہیں کیسری ناتری پارٹی ایک سفل راجنیتک کے ساتھ ہی نیائے شکشہ اور سہیت کے شہتر میں لگاتار سکریے رہے ہیں وہ علاہبات اچھ نیائے لائے بار اسوسییشن کے سینکسچو اور دو بار ادھیاکش رہ چکے ہیں سیویل اور سمفندھانک ماملوں کے ویششک کے ترپارٹی چناؤ کانونوں میں ویبھارک سدھار کے ہمائیتی ہیں چناؤ پرکریہ میں سدھار کے لیے وہ صحیح مطداتہ سوچی کم خرچ اور انیوارے مطدان کو ضروری مانتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کانونوں میں پریورتن سے زیادہ ضروری ہے کہ انہیں صحیح طریقے سے لاغو کیا جائے ویدان زباد ادھیاکش رہتے ہوئے انہوں نے سنسدیہ کریمہ کو برائے رکھنے اور دل بدل کانون پر اعتیاسک نیڑنے لیا کشل راجنیتہ کے ساتھ ہی کیسی نا ترپاٹھی ایک سویدرشیل کبھی بھی ہیں انیک بستقوں کے لے کک ترپاٹھی مانتے ہیں کہ سہتی سماج کے لیے ہوتا ہے اور سہتی کا سرجن سکاراتمک اور سرجناتمک ہونا چاہیے راجی سبھا ٹی وی سے باتچیت میں انہوں نے اپنے ویچار ساجہ کیے اس سمیں میں نے وقالت شروع کی اس سمیں اللہ آباد ہائی کورٹ کی یہ ستی تھی کہ بہت اچھے اچھے نامی گرامی ایڈوکیٹس وہاں وقالت پرتے تھے پرنیت گوپال شروع پاٹھک کو میں نے دیکھا وقالت کرتے ہوئے جو آگے جا کے اپراسٹرپتی بنے جو بعد میں اپراسٹرپتی ہوئے پرنیت کنہیلال مشرا ایڈوکیٹ جنرل تھے بابو جگدی شروع بیو باد میں سولیسٹر جنرل آف انڈیا ہوئے انیک ایسے لوگ تھے جن کو میں نے سویم دیکھا ہے وقالت کرتے ہوئے اس کے پہلے موٹی لال نہرو سرتیج بہادر سپرو ڈاکٹر کیلاسنات کارڈیو ایسے تمام پرسید وکیل تھے ڈاکٹر کیلاسنات کارڈیو کو میں نے سنا ہے ایسے ایسے دگج لوگ اللہ آباد دھائی کورٹ بتے دراصل چونکہ میں خود بھی ویدی کا چھاتر رہا ہوں تو میری دلچسپی یہ اس بات کو جاننے میں ہے کہ اس سمیں جو ہماری جو قانونوں کا دھانچہ بہت آدرش تو نہیں رہا ہوگا نشیط روپ سے بہت سارے پریورتان اسی لیے بعد میں کیے گئے تو کیا کئی بار ایسی ستھیاں بنتی تھیں جب قانون سے الگ ہٹ کے کسی نیائے ادھیش کو بھی کچھ اس طرح کی اپنے ویویک سے یا کچھ اس طرح کی چیزوں سے کبھی کبھی دیکھیں نیائے پالکہ کے سامنے سنکٹ آتا ہے مکھ چیز یہ ہے کہ جو قانون پہلے سے بنے ہوئے ہیں ان کو ہم لاغو کتنی نسٹھا سے کرتے ہیں اگر قانونوں کا ٹھیک سے ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے نئے قانونوں کی آوش اکتہ بھی نہیں پڑے گے نئے قانون نئی پریشتیوں کے لیے ٹھیک ہیں لیکن پرانے قانون کو اگر ہم لاغو کریں تو بہت سی سمجھ سی ہماری ایسے ہی دور ہو جائیں گی گے کوئی اور ویکلپک ووستہ بنائی جانے چاہیے تو یہ خرچہ اور پیسہ جس طرح بہت ہے پانی کی طرح اس پہ کچھ انکوش لگ سکے چناؤ قانون میں صدھار ویوہاری درشتی سے ہونا چاہیے چناؤ خرچ سرکار اٹھائے کوئی انتر نہیں پڑے گا آدمی چناؤ لڑنے والے لوگ وہی مان سکتا وہی ہے مکھ چیز یہ کہ چناؤ میں ویوہاری درشتی گڑھڑیاں ہوتی ہے پہلی اسٹیج گڑھڑی کی ہوتی ہے کہ یہ جو مددات سوچی ہے یہ صحیح نہیں بنتی وہی بہت سے لوگ اپنے ادھکار سے ونچیت رہ جاتے ہیں بہت سے نام دوبارہ جاتے ہیں بہت سے نام کاٹ دی جاتے ہیں بہت سے نام جوڑ دی جاتے ہیں دوسرے چھتر نام ایک دوسرے چھتر میں چلے جاتے ہیں تو باتداتہ سوچی شدھ ہو اور اس میں تین چار پانچ پرتیش سے ادھک گلتیاں نہ دوسری سٹیج یہ آنیوار ماتدان میں نے آج سے بلگ بہت سال پہلے کہا تھا کہ اس دیش کے اندر آنیوار ماتدان کی آوش شکتہ ہے اور جو ویقت ماتدان نہ کرے اس کو اوپر آرث دند جب ووٹ دینا کرتب بھی ہو جائے گا تو پھر آپ کا خرچ candidate کا خرچ کم ہو جائے گا کیونکہ اب یہ ووٹ کا جو دیت ہو گیا لوگ یہ شکایت کرتے کہ آپ کیسے بات دی کر سکتے ہیں ہم اتنا تو بات دی کر سکتے ہیں کوئی اگر امیدوار پسند کر نہیں ہے تو سادھا بیلٹ پیپر ڈال دو اس میں یا آپ تو نوٹا کا انتظام ہو گیا ہے نوووٹ لیکن آپ جائیے اب جو لوگ آسان تھی بیوستان میں لگے ہوئے سو اب ہم کو چھوٹ دینی پڑے گی اور ہم نے دیکھا ہے کہ جن پرتنی آتے تھے پڑھ کے آتے تھے راجی کے وکاس کو لے کے پوری گم بھیرتا کے ساتھ دھیان کرتے تھے اور تب اچھی بحث اس راجی کے ہت میں ہوتی تھی آج کل بحث کا اشتر گر گیا ہے لوگ پڑھ کے نہیں آتے ہیں اور جو درش و پستت ہوتا ہے کئی بار بڑا آشوب نیا ہوتا ہے اب کیا انبھو کیا ہے میں اینک بار ماندی ویدھا کیا ہے کی ویدھان سبھا کے پستکالے کا پریوک کیا کر ہے آج بھی ہیں لوگ جو پریوک کرتے ہیں لیکن ان کی سنکھیا دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے اس کا ایک کارن ہے کہ ویدھا اپنی چھتری سمسیاؤں تک ہی اپنے کو سیمیت کر رہا ہے وہ اچھے ہستر کے ڈیویٹ کرنے میں اس کی رچی نہیں دکھائی پڑ رہی ہے اور اسی کا کارن ہے پستکالے لوگ جاتے نہیں ہاں ادھا کو سانسط کو سممان سماج بھی اسی لئے کم ہو رہا ہے کیونکہ وہ اپنے آچرن سے اپنے بیوحار سے اپنی مریادہ کو سرچت نہیں رکھ رہا ہے اب ایک اور اسی سے جوڑا ہوا سوال ہے کہ جب مالی جی اتر پردیش کا ہی ادھار لے لیں یہ سارے راجیوں کی سمسیہ ہے یہ کہ اس سمیں آبادی کم تھی وکاس کی جو ضرورت رفتار تیز بڑھانی تھی بیٹھ زیادہ ہوتی تھی سمسیہ بھی کم تھی آج کی طرح نہیں تھی چنوٹیاں بھی کم تھی لیکن آپ دیکھئے تو کام کے گھنٹے سدن کے دن جو کے اندر ایک پراویت ناج عالم کیسے آ رہی ہے کہ اتر دائیت تُسے بچو اور اس اتر دائیت سے بچنے کے لیے سدن کا ستر کم سے کم ہوں تو آبادی اور سمسیہ نہیں سمسیہ ہیں بیٹھے ہیں میں نے ایک ایک ڈیڑھ 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 بجے تک ستر چلایا ہے آپ ستر چلانے کا نیر لیجیے ستر چلے گا لیکن سنستیتی تو سرکار کو کرنی پڑتی ہے اس لئے میں نے ایک بار سجھاؤ دیا تھا نا اپچاری ٹروپ سے کہ سدن کے کار کو دیکھتے ہوئے سپیکر کے پرامر سے ویدھان سبھا آدھ کے کے پرامر سے ہی ویدھان سبھا کا ستر آدھ ہونا چاہیے اچھا آپ کے ستر نے میری ایک جگیا سا اور بڑھا تھی آپ نے کہا کہ کئی بار سرکار نہیں چاہتی کہ کسی مددوں پر بحث لمبی ہو یا صدن لمبا چلے ایک اور دوسری چیز جو میرے من میں کی نیتیوں کا پرچار پرسار کر کے وہ ویدھائی نیروا چیت ہوتا ہے اس کے بات جب وہ ویدھان سبھا عدیقش ہو جاتا ہے تب اس کو سبھی دلوں کا ایک وشواص ملتا ہے اس کو دل وشواص سے الگ کر کے دیکھا جاتا ہے لیکن واسطتو میں کتنا الگ ہو پاتا ہے کہ وہ اس دل سے اپنے آپ کو ڈس کنیٹ کر پائے یا اگ دم نشپکش ہو جائے سواف ہیزدی نشپکشتہ کوئی چیز ہوتی ہے اپواد اگر چھوڑ دے تو ویدھان سبھا عدی نشپکشتہ پوروک کام کرتا ہے کچھ اپواد ہوئے ہوگے لیکن یہ تو بکرمہ ددکر سنگھ حسد ہے وہاں بیٹھنے کے بعد ایک بار سویم ویخت کو آبھاس ہوتا ہے کہ مجھے نشپت چھ رہنا چاہیے اچھا ایک میں نے دیکھا ہے کہ آپ سے بات ہو رہی تھی سارجنک اور راجنیتی پدوں پر رہتے ہوئے بھی آپ نے اپنی دلچسپی کے سنسار میں برابر سکریتہ بنائی رکھی ہے مثلا سہتی سیوہ جو سہتی سادھنہ آپ نے کی ہے اپنے کویتاؤں کی رچنہ اتنی سندر کویتاؤں کی رچنہ کی ہے اگر میں آپ سے اگرہ کروں کہ آپ کے پسند کی کوئی بہت